یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی تمام تعریفیں اس وعدہ لا شریک کو سزاوار ہیں جو اس کائنات کا بلا شرکت غیرے مالک و مختار ہے ہزاروں درود و سلام ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بڑکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور انسان کو خدا سے ملایا ناظرین محترم پرگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میز بان روکٹر محمود غزنبی حاضر خدمت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شجاودین شیخ ہر ہفتے اور اتوار کی رات آٹھ بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور پچھلہ پروگرام جو آپ کی نظر سے گزرا ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری تیسری روحانی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ سے متعلق گفتگو جاری تھی آخری پروگرام میں آپ کی ام المومنین کی علمی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی جس میں یہ بات بھی زیر بحث آئی تھی کہ جید علماء اکرام اپنے وقت کے صحابہ اکرام علماء اکرام نہیں صحابہ اکرام جید صحابہ اکرام اپنے وقت کے کموبیشن کی تعداد دو سو ہے جنہیں آپ سے احادیث سیکھنے کا موقع میں سب سے زیادہ احادیث ام المومنین سے منصوب ہیں اور علمی فضیلت پر بات ہو گئی تھی بہت سے معاملات پر بات ہوتی میں چاہوں گا کہ شاہدین شیخ صاحب مشلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیب دیں تو آج ہم اس ام المومن حضرت عائشت صدیق رد اللہ تعالی انہا کے گفتگوچ کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں اور پھر اگلی ام المومنین کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ کا شکر آپ خیدیث ہیں اللہ کا شکر ہے پچھلے پروگرام جو ہے وہ امم عائشت کے علم فضیلت کے بارے میں ہو رہا تھا کہ علماء اکرام ان سے سیکھا کرتے تھے صحابہ اکرام ان سے سیکھا کرتے تھے اور یہ بھی بات تیہ ہوئی تھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ صرف حدیث اور قرآن اور تفسیر کی بات نہیں ہے جنہیں ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں بظاہر اس پر بھی ان کو دسترست تھی جس میں شیر و عدب بھی شامل تھے نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم پچھے پروگرام میں گدشتہ اس سے قبل کے پروگرامز میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم کلام کر رہے تھے اور ایک اور تاثر میں پھر ایک دفعہ رکھ دیتا ہوں کہ اچھا ہے کہ اب اس سریز کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں کیونکہ امہات المؤمنین کا عصوہ اسی سے عمت کی عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی تکمیل ہوا کرتی ہے اور اس تعلق سے بہت زیادہ کلام کرنے کی ضرورت ہے عمت کا ایک بہت بڑا حصہ و خواتین پر مشتمل ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کے حوالے مستقبل کیا گیا ہے مردوں کے حوالے حال کیا گیا ہے مستقبل کی جو نسل ہے اس نے پروان چڑنا ہے عورتوں کے ہاتھوں اور جو حال کے معاملات وہ سنبھالنے ہیں مردوں کو تو اس تعلق سے یہ کلام بھی جو اس لیوار اب چل رہا ہے بڑا قیمتی ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پیشل پرگرام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کے بارے میں ان کے عیسار کے بارے میں اور ان کی فیازی کے بارے میں اور ان کے تعلق معلہ کے بارے میں تفصیلا ہم نے کلام کیا اسی میں وہ ذکر اشارت میں دوبارہ کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو ہزار دو سو دس احادیث امت کو ملی ہیں ہاں ایک وضعت ہو جائے کہ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل کی ہیں عورتوں کے تعلق سے بات کریں امہت المؤمنین کے تعلق سے بات کریں تو سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل فرمائیں مزید بنا جیسے کہ آپ نے کلام فرمایا یہ بڑے جید صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو خود علم و فضل میں بہت بڑا مقام و رتبہ رکھتے تھے جو خود حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں جل سے بڑی حادیث مرمی ہیں تو یہ جید صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو اپنے علم و فضل میں بڑا کمال و درجہ رکھتے تھے وہ امت کی ماں سے آکے سوال کیا کرتے تھے اور وہ وضاحت فرمایا کرتی تھی پھر ایک تفصیلی بات ذرا ایک علمی نکتہ تھا ہم نے تفصیلاً کلام کیا تھا کہ جیسے قرآن میں شان نزول کا معاملہ ہوتا ہے قرآن میں ناسق اور منصوخ کا معاملہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ذرا گہرہ اور وسیع اور مشکل معاملہ ہے احادیث کے تعلق سے اس کا پس منظر کیا تھا جب یہ کلام نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فلا فلا احادیث کے یہ بیک گراؤنڈ پتا ہو پہلے کیا بات آئی تھی بعد میں کیا حکم آیا تھا یہ نسبتاً گہر علم ہے اسی پر میں نرس کیا تھا کہ ہمارے مدارس میں عام طور پر دور حدیث اگر چھے مہینے دورے تفسیر قرآن اگر وہ چھے مہینے میں ہوتا ہے تو دور حدیث کبھی سال اور کبھی اس سے زائد کا ہوا کرتا ہے کیونکہ حدیث کے بیان کے حوالے سے یہ وسیع علم والا پہلو ہے ناسق کا معاملہ منصوخ کا معاملہ پہلے کیا بعد میں کیا پس منظر کیا پھر بہت سارے معاملات میں وہ اصلاح فرمایا کرتی ہیں حضی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان ہوتی مگر درمیان میں قول کسی اور کا ہوتا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے حدیث رسول کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک کنفیوشن سا کریئٹ ہو جاتا ہے سمجھنے والوں کو سمجھنے والوں کو تو معائشہ رضی اللہ عنہ وزار فرماتی تھی بھائی وہ نیا لباس پہننے کا جو معاملہ تھا یا اچھا لباس پہننے کا معاملہ تھا مرنے کے وقت وہ آمال کا لباس تھا نہ کہی کہ آدمی اچھے مہنگے کپڑے کا کفن بنانا شروع کر دے اسی طریقے پر وہ جو تھا کہ عورت کے نحوست کا معاملہ تو بتائے گی یہود کا قول تھا نہ کہ اس کو رسول اللہ علیہ السلام کے قول کے طور پر پیش کیا جائے وغیرہ وغیرہ پھر جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ہم نے اشارہ بھی کیا کہ جہاں ایک طرف قرآنی علوم پر اسی طرح حدیث کی علوم پر اسی طرف فقی معاملات پر ان کو دسترس تھی وہیں تاریخ کے علم کے حوالے سے علم الانصاب پر ہم نے بات کی تھی علم الانصاب چونکہ یہ تو ان کے والد سے وراست میں ملا تھا بلکل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کمال تھا اس علم الانصاب میں بلکہ ان کے بعض ذوقوں سے مناظرے اور ڈائلوگ تک ہوئے کی تھی زرہ طویل ہو رہے آج کر ہی گئے نہیں طویل نہیں ہو رہا اصل میں چونکہ ہم یہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں آزرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تو چونکہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے قریب بھی وہ تھی سب سے زیادہ محبت کے معاملات بھی رسول اللہ سے انہی کے تھے سب سے زیادہ علمی مرتبہ بھی دیگر امہات المومنین میں ان کا تھا حادیث سب سے زیادہ ان سے منصوبے تو ایک سہرہ اصل گفتگو ہونی چاہیے پھر ہم نے بات کی تھی ان کی عبادت گزاری پر قیام اللہیل کا معاملہ نفل روزے رکھنے کا معاملہ بڑا کسرس ان کا معامل تھا حتی کہ یہاں تک ہوتا اس روزے کی کیفیت میں بھی کوئی سوالی آ جاتا گھر میں کوئی روٹی ہوتی کچھ بھی ہوتا وہ پیش کر دیا کرتی تو ایک واقعہ ہم نے ذکر کیا کہ کسی خادمہ نے کہا کہ بھئی آپ نے روٹی بھی دے دی کچھ تو رکھ لیا ہوتا پتہ ترہ شام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی سے بکری کا گوشت بھیجوا دیا تو دیکھو اس روٹی سے اچھی ایک شے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی اسی طرح بات کے عدوار میں کیونکہ تمام خلفہ راشدین کے دور میں حیات رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ طویل عمر انہوں نے پائی ہے اور سن اٹھاون حجری میں ان کا پھر انتقال کا معاملہ ہوا تو خلفہ راشدین سب کا انہوں نے دور دیکھا ہے تو بات کے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے بڑی بڑی فتوحات ہوئیں تو مال آیا کرتا تھا وہ تخصیم ہوا کرتا تھا وہ محاط المؤمنین کو بھی ملا کرتا تھا سب اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرش کر دیا کرتی تھی ستر ستر حضرت درہم ایک وقت میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کر دیئے تو وہ جو فیاضی جو رسول اللہ میں بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہ کبھی آپ نے زکاة ادا نہیں کی کبھی گھر میں مال رکھا نہیں اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے والا پہلو وہ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یوں ان کا عبادت کا شوق تعلق معاملہ کا شوق فیاضی کا شوق اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا معاملہ یہ بھی بکسرت واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں اور یہ اس میں امت کی عورتوں کے لیے بڑا رہنمائی کا سامان ہے امت کی عورتوں کے لیے بڑا رہنمائی کا سامان ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کسرت سے اللہ کے رامے صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بڑی تعداد ہوگی عورتوں کی جہنم میں اس کی وجہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کے ایک معامل یہ ہوتا ہے کہ اپنے شہروں کی ناشکری کر جائے کرتی ہیں یا بچوں کو بات بات پر کوسنے دے دیا کرتی ہیں اس سے انہیں بچنے کی تلقین کی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے عورتوں کو مجموعی اعتبار سے امت کی تعلیم ہو رہی اور اپنے کسر سے عورتوں کو بھی اللہ کے رامے صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی اسی کا ایک عکس اپر توہ میں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل میں بھی نظر آتا ہے ناظر مطمئن سخاوت دریادیلی اور اللہ کی رامے خرج کرنے کے حوالے سے شجا صاحب نے آپ کے عصاف بیان کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقہ فتح ہوا اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت آیا تو کچھ قیمتی موتی قیمتی موتی جنہیں آپ اپنے حساب سے جواہرات کریں بلے تو آپ نے وہ ایک ڈبی میں پیک کر کے ام المومنین کی خدمت نے بھیجوا دیے اور یہ صحابہ اکرام میں سب کا معمول تھا اور خاص طور پر حضرت عمر کا یہ معمول تھا کہ جتنا حدیعہ سب کو تقسیم کرتے تھے یا جو بھی وظیفہ کہلیں آپ اسے بھیجتے تھے ام المومنین کو وہ نسبتاً کچھ زیادہ بھیجتے تھے اور حضرت عائشہ کا اور اکرام ہوتا تھا اسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کیونکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے قلبی میلان بھی اور محبت کا پہلو بھی معاملہ بھی زیادہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے بھی ان کا زیادہ اکرام کیا کرتے تھے اسے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے نسبت ہے رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ عنہ کا معاملہ زیادہ رکھتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحف زادے نے بھی پوچھا اببا جان یہ جو آپ معاملہ فرماتے اس کی کیا حکمت ہے بھلا کہ بیٹا حسین کے جیسے نانا کس کے ہوں گے حسین کی جیسی والدہ کس کی ہوں گی حسین کے والد کے جیسا والد کس کا ہوگا حسین کی نانی جیسی نانی کس کی نانی ہوں گی ساری نسبتیں کنبادی اس نے میں حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا زیادہ اکرام کرتا ہوں تو یہ وہ نسبت رسول والی بات ہے جس کا لحاظ حضرت خلفہ راشدین نے بھی ہمیشہ کیا ہے جن میں یہ واقعہ بھی جس کے تذکر آپ نے سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرمایا اور سخاوت کے بارے میں وہ واقعہ ہم پچھلے بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو قبر بنانے کا معاملہ جب آپ کیا آیا تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے حاتے میں تین قبریں ہیں جس میں ایک خود حادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دوسری ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری قبر جو ہے ظاہرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہیں اور درمیہ برابر میں جو ہیں باپ ہیں ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لئے مخصوص کی تھی کہ باپ شوہر کے ساتھ جو ہے یہاں تتفین ہوگی اب آپ سوچئے کہ کتنا جذباتی معاملہ ہوتا ہے کہ میں باپ کے ساتھ میری تتفین ہو شوہر کے ساتھ میری تتفین ہو کہ اچانک جو ہے معاملہ یہ ہو گیا درمیان میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے وسیعت کی کہ میرا جنازہ اب معائشہ کے دروازے پر رکھ دینا لے جا کے اور کہنا کہ عمر نے اجازت طلب کی ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس جگہ دفن ہو جاؤں اور اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفن کر دینا رسول اللہ کے پہلوں میں اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے لے جا کے عام مسلمانوں کے قبوستان میں دفن کر دینا بالکل اور یہ فیاضی سے بڑھ کر ان کا عیسار کا پہلوں اور پھر یہ کہ وہ جو حجرہ ہے وہ تو آپ ہی کا حجرہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حجرہ تھا تو اور ایک بڑا مشکل محلحہ البتہ ان کی یہ فیاضی فیاضی سے بڑھ کر عیسار اس موقع پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ پھر انہوں نے اس بات کی اجازت دی اور سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی دفن کیے گئے اور آج ترتیبیہ ہوتی کہ سب سے پہلے جب بندہ حاضر ہوتا ہے اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے پھر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے اور یوں ان کی اجازت سے اب دیکھئے وقت کے خلیفہ وسیعت کر گئے لیکن اجازت مانگی ہے اجازت طلب کی ہے اجازت عطا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تتفین وہاں پر ہے اور خود بعد میں صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تتفین جنت البقی میں ہوئی ہے تو یہ جناب صورتحالے اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ جو ہے اس دنیا سے رخصتی کا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس دنیا سے حکم ربی سے تشریف لے گئیں اور آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ جی اٹھاون ہجری میں تقیباً اٹھاون ہجری میں انتقال ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک بہت بڑا اجتماع تھا اس نماز جنازہ کے موقع پر اور تقیباً یہ کوئی 66 برس کی عمر کم و بیش بنتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اٹھاون ہجری میں انتقال ایک طویل عرصہ نبی اکرم علیہ السلام کے ویس سال کے بعد انہوں نے گزارا اور اس میں بھی رب تعالیٰ کی حکمت دکھائی دیتی کہ وہ سارا علم جو منتقل کرنا تھا وہ سارا منتقل بھی ہوا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت میری کے انہوں نے عمائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا ہے اور جنت البقی میں آپ کی تطفیم ہوئی آپ کا مزار مبارک جو ہے جنت البقی میں ہیں لیکن اسے آپ تلاش نہیں کر سکتے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقف اقوات پرگام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جنت البقی میں جس کے زیارت کرنے کے لیے آج بھی حجاج اکرام جاتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی شادی جو ہے وہ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور یہ شادی جو ہے ابیست نبی جب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حفظہ جو ہے اس وقت پیدا ہوئی تھی اور ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت خنیس بن حضافہ سے ہوا تھا تو میرے خیال ہے کہ اب ہم چوتھی ام المومنین کی طرف چلتے ہیں اور ان کے کچھ چونکہ یہ گیارہ امہات المومنین ہیں اور ہمارے مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے بیشتر حضرات کو نہ تو ام المومنین جتنی ہیں ان کے نام پتا ہیں اور نہ ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج متحارات تھیں یہ بات اصولاً تو ہم مسلمان ہیں ہمیں رسول اللہ کے حوالے سے ہر بات اذبر ہونی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہمارے ہم اس طرح کی تربیہ تو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں اس لیے ہم ہر ام المومنین کے بارے میں جس حد تک بھی ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں کہ تفصیل سے بات کر لی جائے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محبوب ازواج متحارات میں سے ہیں اور کئی مرتبہ جب واقعات کا ذکر ہوتا ہے کئی مرتبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہمیں ساتھ ساتھ بھی ملتا جیسے وہ شہد والا واقعہ ہے جو سورة تحریم میں ذکر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشتر کا ایک معاملہ ہوا تھا اس میں بھی ان دوڑوں کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے ایک اور نسبت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب ترین صحابہ میں حضرت عبا کا صدیق بھی شامل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل اور ایک کیفیت اور حالات ایسے ہوئے کہ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی اممہ عائشہ کے نکاہ میں آئیں اور بعد میں جب یہ بیوہ ہوئیں ہیں ہمیں انشاءاللہ تعالی تو یہ بھی پھر رسول اللہ علیہ السلام کے نکاہ میں آئے اس کی بھی بڑی دلچسپ تخصیل ہے وہ ہم انکلام کریں گے آگے گویا کہ حاصل کلام انتہائی دو قریبی صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ میں ان کے دو فدائل کا ذکر کر دوں تاکہ یہ قربت کا اور ہمیں اندازہ ہو جائے اللہ کے رسول مکرنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رائے پر ابو بکر اور عمر دونوں متفق ہوتے ہیں یعنی دونوں کی یہ ایک ہی رائے ہوتی ہے جس معاملے پر دونوں کی رائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہو جائے تو میں اس کے خلاف معاملہ نہیں کرتا اتنی قربت صدیق اکبر اور عمر فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات دوسری بات ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح تشریف فرماتے کہ آپ کے دائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم قیامت میں بھی ایسے ہی ساتھ اٹھائے دائیں گے ٹھیک تیسے آپ قربت کا پہلو دیکھئے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں دو آسمان میں ہوتے ہیں وزیر سے مراد معامن ساتھ دینے والے تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر زمین پر ہوتے ہیں دو آسمان میں ہوتے ہیں آسمان میں میرے دو وزیر ہیں جبرائیل اور میکائل اور زمین پر میرے وزیر ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وسال کے بعد دیکھ لیجئے صدیق اکبر کا پھر انتقال بھی ہو گیا عمر فاروق کا بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہما تو تدفین بھی بلکل قریب قریب ہے بلکل ساتھ ساتھ ہے بلکل ساتھ ساتھ معاملہ تو اسی لیے صحابہ اکرام میں سے ان دونوں حضرات کو شیخین بھی کہا جاتا ہے شیخین کہا جاتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چنانچہ یہ ساری قربت بھی تھی محبتیں بھی تھی اور جب ان دونوں کی بیٹیاں آپ کی نکاہ میں آگئیں تو رشتہ ایمان کا اور رسول اور امتی والا ہے مگر اس میں یہ رشتہ داریوں کے ڈیمینشن سے بھی ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی اسے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے امتی تو ہیں مگر اس رشتے کے نسبت سے آپ کے سسر بھی ہیں تو اس تعلق سے بھی واقعات ملتے ہمیں کہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہا اپنے ان دونوں صحابہ اکرام کے ساتھ جو سسر بھی بن چکے ہیں اچھا ان دونوں حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ السلام کے تعلق سے یہ پہلو کہ امہ آئیشہ صدیق اکبر کی صاحب زادی حضرت حفظہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی صاحب زادی تو اس تعلق سے بھی ان کا رول بڑا قیمت ہے ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کبھی کچھ ایسا معاملہ اونچ نیچ کا ہو گیا تو صدیق اکبر کس طرح ڈاٹ کر حضرت عائشہ کو سمجھا رہے کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی ڈاٹ کر حضرت حفظہ کو سمجھا رہے اب یہ ہمارے ناظرین یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ناظرین کرام اس کو ایک نیچرل لائف کے طور پر لیجئے جو ہم نے زندگی بس یہ اصل میں ہماری جو گھریلو زندگیاں ہیں اس میں جو ہمارے رشتے ناتے ہیں اور سب سے زیادہ جو نازک رشتے ناتے ہیں وہ سسرال کے ہوتے ہیں سسر سے آپ کا بیہیوئر ساس سے آپ کا بیہیوئر ساس سسر کا داماد سے اپنے بیہیوئر بیویوں کا شوہر کے ساتھ رویہ شوہروں کا بیویوں کے ساتھ معاملہ پھر ان معاملات میں والدین کی مداخلت ہمارے ہیں تو استغفراللہ ایسی مداخلت ہوتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں میں کہوں مداخلت نہیں معاونت ہونی چاہیے تاکہ معاملہ مضبوط رہے جڑا رہے تو یہ اسے میں نے اشارہ کیا ہے یہ اشارے ہیں کہ وہ دونوں سسر بھی تو ہیں آپ کے حضرت عمر سسر ہو گئے حضرت عمر سسر ہو گئے پھر وہ دونوں جب سسر کے حیثیت میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ آج ہمیں سٹیڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان معاملات میں ہمیں خاندان نبوت سے اور متعلقہ جو لوگ ہیں حضرات و خواتین ان کے طرز عمر سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی غور طلب بات ہے اس حوالے سے بھی سیرت کا مطالعہ اسی طرح ازواج متحرات کی زندگیوں کا مطالعہ جب ہم تفسیرا کریں گے تو یہ واقعات ملیں گے مجھے تو اشارہ کیا واقعہ ذکر نہیں کیا کوئی آپ کے سامنے اور اشارہ بھی کیا کہا ذرا کوئی اونچ نیچ سی میسز ہوئی تو کس طرح حضرت عمر صدیق ذرا سختی کا معاملہ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق سختی کا معاملہ کر رہے ہیں البتہ یہ ضرور رہے گا باقی سارے گھرانوں سے ہٹ کر یہ گھرانا کیوں ہے کہ یہاں رسالت معاب کی حیات مبارکہ کا بیان ہو رہا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ بادست خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ کی باقی حیثیتیں بعد میں ہیں والد کے حیثیت شوہر کے حیثیت داماد کے حیثیت سسر بھی آپ بنے سسر کے حیثیت لیکن آپ کی اہم ترین حیثیت کیا ہے اللہ کے رسول ہونے کی البتہ وہ حیثیت توپر دائے گی مگر آپ نے معاملات ہمیں نبھا کر دکھائے ہیں تو ہمیں اپنی فیملی لائف کے لیے بھی یہاں سے رہنمائی ملتی ہے اور تلاش کریں گے تو ملتی چلی جائے گی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالی انہا کا پہلا نکاح جو ہے وہ حضرت خنیس بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑے متقی پریزگار اور ابتدائی دنوں میں ایمان لانے والے تھے دعوات حق جب ہوئی تو دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ہجرت بھی حفشہ کی طرف کی ہجرت حفشہ انہوں نے کی ہے پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ بھی بنا ہے دونوں ہجرت ہیں گویا کہ ان کو یہ نسبت حاصل ہو رہی دونوں ہجرتوں کی اور ہجرت حفشہ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ پانچ نبوی کا دور ہے یعنی آغاز وحی اعلان نبوت کو پانچوہ برس ہے اور مشکلات بڑھ رہی ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی اجازت سے یہ ہجرت حفشہ کا معاملہ پیش آیا جن میں یہ دونوں بھی شوہر بیوی جانے والے شامل ہیں حضرت خنیس جو ہیں وہ اسلام کے سپائی تھے اور دو ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو یہ اس غزوے میں باقاعدہ شیخ ظاہر رسول اللہ کے ساتھ غزوے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ بھی اس غزوے موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ سپاہی کے طور پر انہوں نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور تین ہجری میں جب اہت کا واقعہ ہوا تو وہاں بھی انہوں نے داد شجاعت دی اور وہاں داد شجاعت دیتے ہوئے اسلام کے راستے میں شہادت میں اثر آئے گویا کہ ایک طرف ہجرت کرنے کے مواقع میں اثر آئے دو غزوات میں جو معروف ہیں جن کا بیان قرآن حکیم میں ہے غزوے بدل بھی اور پھر غزوے اہد کا معاملہ بھی اور داد شجاعت دیتے ہوئے بڑی جیداری سے وہاں پر ہی لڑے ہیں حضرت خنیس رضی اللہ عنہ اور میدان اہد میں ان کی شہادت کا معاملہ ہوا ہے گویا کہ شہادہ اہد کی اپنی فضیلت ہے شہادہ اہد کی اپنی فضیلت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میدان اہد میں جاتے تھے اور شہادہ اہد کے لیے دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے اور بدر میں شرکت کرنے والوں کی تو بات ہی کیا ہے تو گویا کہ فضیلت در فضیلت ان کو حضرت خنیس کو حاصل تھیں اور داد شجاعت دیتے ہوئے اہد کے میدان میں ان کی شہادت کا معاملہ ہوا یہ صحابہ اکرام میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کس قدر بلند مرتبہ لوگ تھے اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر کہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں رسول اللہ کے گھرانے میں رشتہ داریاں ہیں اپنے ہی گھر میں شہید موجود ہیں اپنے ہی گھر میں غزوات میں شریک ہونے والے موجود ہیں مطلب کیسا ایک عجیب و غریب قسم کے کیا سعادتیں ہیں کیا سعادتیں ہیں جو میسر آئی ہیں مطلب ایسی سعادتیں ہیں جن کے بارے مادمی سے سوچ سکتا ہے تمنا کر سکتا ہے کہ ایسی سعادتیں ہیں جو ہیں ان خاندانوں کو اور ان لوگوں کو میسر آئی ہیں بہرحال حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس اہد کے مارکے میں اللہ کے دین کے خاطر جو ہے اپنی جان قربان کر بیٹھے اور اس کے بعد حضرت حفظہ جو ہیں وہ ظاہر بیوہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابزادی ہیں اور شہر جو ہیں وہ رسول اللہ کے سات باقاعدہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی ان کی فکر تھی کہ اب ان کا کیا ہوگا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دوران پھر ایک اور واقعہ ہو گیا حضرت عبو بکر صدیق سے ذکر کیا سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی سابزادی کے تعلق سے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اب اس میں دو تین پہلو پہلے بھی ہم ذکر کر چونکہ مگر یہ معاملات بڑے اہم ہیں اس دن کا تفسرہ اور تذکرہ ہونا چاہیے پہلی بات بیٹی کا بیوہ ہو جانا بہران ایک بڑا سانحہ ہے ایک بڑا حادثہ ہے جو ایک باپ پر گزرتی ہے باپ البتہ اب اس بیوہ بیٹی کی کفالت یہ اپنی جگہ ایک اہم ذمہ داری ہے اور اس کا درو سواب بھی ہے اور پھر اس بیوہ بیٹی کی شادی کے فکر کرنا یہ بہران ایک ذمہ داری کا پہلو ہے اور ہمارے دین نے بیٹیوں کے بارے میں کیا کچھ بیان فرمایا ہم تفسیراً کلام کر چونکے بیوہ عورتوں کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی اس پر ہم تفسیراً کلام کر چونکے کہ کسی بیوہ کی مدد کرنے والا نادار کی مدد کرنے والا اور اس کام میں لگا رہنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہو سبحان اللہ تو یہ ان واقعہ سے یہ بھی سمجھنے کی توشیش کرنی چاہیے ہم مطلب کسی بیوہ کی کفالت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں معاملات تو اسے نکاح کر لیا جائے سہارا مل جائے اسے تو اب حضرت عبر رضی اللہ عنہ کو بھارے والد کے حیثیت پر فکر تو اتنی صاحب زادی کی انہوں نے معاملہ پیش کی حضرت عبر صدیق کے سامنے رضی اللہ عنہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس میں بھی اللہ سبحان اللہ کی حکمت تھی کیونکہ یہ معاملہ کہاں تک جانا تھا ابھی ہم کلام کرتے ہیں امت کی امام بننا تھا انہوں نے حضرت عفصر رضی اللہ عنہ کو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے خاموشی اختیار کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ پریشان بھی ہوئے حالانکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے فیصلوں ہی میں خیر ہوا کرتی ہے ابھی صدیق کا خاموش رہنا کل کتنی بڑی خوشخبری کا باعث بننے لگا ہے ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالق سوچا بات ہوتے ہوتے رسول اللہ کے پاس آگئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کہ میں نے ابو بکر کے سامنے بات رکھی انہوں نے پسند نہیں کیا یا خاموشی اختیار کی عثمان تک بات پہنچی رضی اللہ عنہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اب اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کیا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری تسلیح عطا فرمائی کہ دیکھو تو اللہ سبحانہ وتعالی حفظہ کے لیے ابو بکر اور عثمان سے بہتر شخصیتوں میں عطا فرما دے گا کتنا بڑا جملہ ہے اور رہا عثمان کا معاملہ ان کی بھی ایک صاحبزادی کے انتقال ان کی بھی ایک زوجہ کے انتقال حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جو ہیں ان کی اہلیہ جو ہیں دنیا سے رخصت ہو چکی ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین پھر آتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہوئی کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی کا تذکرہ کیا رشتے کے حوالے سے ایک خاموشی آئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی انتقال ہو چکا تھا وہاں جا کے بات کی اور جب دونوں طرف سے خاموشی ہوئی تو پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش کر دیا کہ صاحب میں پریشان ہوں میں نے ہر دو حضرات سے جو ہے اس سلسلے بات کی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تو جی شویر صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری بیٹی کو یعنی حضرت حفظہ کو ان دونوں اشخاص سے زیادہ اچھا رشتہ جو ہے وہ عطا فرمائے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ ارس کی تھی کہ میں ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا گویا انہوں نے بھی خاموشی کا معاملہ کیا اب جب آت اللہ کے رسول علیہ وسلم کے علمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم فکر نہ کرو اللہ تمہاری بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عبو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے بہتر شخصیت عطا فرما دے گا اور رہا عثمان کا معاملہ تو عثمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرما ہاں تمہاری بیٹی کے بجائے کسی اور سے جو نکاح ہوگا وہ بھی کوئی بہتر ہی خاتون ہوگی تو حاصل کلام پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نکاح کیا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے اور رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی امی قلسوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہ دو بیٹی ہیں رسول اللہ علیہ السلام یہ کے بعد دیگرے حضرت رقیہ پہلے پھر ان کا انتقال ہوا تو اب امی قلسوم حضرت عثمان کے نکاح میں جائیں گی ذنورین اسی نسبت سے کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو نور والے اور ایک اور بات بھی ارس کر دوں حضرت عثمان کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ایک روایت میں ذکر ملتا ہے اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کو عثمان کے نکامیں دے دیتا اس قدر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہے حضرت عثمان کے لئے تو کچھ بھی کریں وہ اس کے باوجود جنت ہونی کی ہے وہ غزو طبو کا موقع دھیروں اوٹ سیکڑوں کی تعداد میں لدے لدے اوٹ انہوں نے اور مال پتہ نہیں کیا کچھ پیش کیا تو اس موقع پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا عثمان تم نے پیش کیا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کرو سب تمہیں معاف ہیں تو یہ فضیلتیں ہیں صحابے کرام کی جن کا تذکرہ میں سمجھنوں کے ہوتے رہنا چاہیے تو یہاں سسلہ یہ بنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لیا حضرت حفظہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا تو گویا دونوں طرف بہتر سے بہتر معاملہ ہو گیا ناظرین محترم یہ اللہ کی حکمت ہے اور یہ رسول اللہ کی شادیاں یہ حکمت ربی کے تحت ہوئی ہیں مطلب بعض حضرات باز مشتشرقین وہ رسول اللہ کی شادیوں کے بارے میں بعض باتیں وہ کرتے ہیں انہیں تعجب ہوتا ہے کہ گیارہ شادیاں آپ نے کی اتنی بڑی تحریک کے باوجود اس میں سے ہر شادی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی اور ہر شادی کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت موجود ہے اور کچھ امت کے لیے سبق ہیں ان شادیوں میں مثال کے طور بھی یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی حضرت حفظہ جب بیوہ ہوئی تو آپ نے خود جا کے ان کا رشتہ جو ہے پیش کیا حضرت عبو وقر صدیق کے سامنے حضرت عثمان کے سامنے مطلب بیٹیوں کے سلسلے میں اگر آپ کی طرف سے پہل کرنے جائیں کوئی مایوب بات نہیں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام چلا جائے کوئی حرچ کی بات نہیں یہی بات ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے طالب سے تصیلن بیان کی تھی تو حاصل کلامی ہے کہ اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام چلا جائے آج نگانے کتنی مایوب باتیں ہو رہی ہیں کتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں کتنی آزادی کے باتیں ہو رہی ہیں کتنی فہاش اور یعنی کے باتیں ہو رہی ہیں کتنا ناجائس میل بلاپ ہو رہا ہے یہ کسی کو برا نہیں لگتا اور اگر افت اور حیاء کی حفاظت کے لیے نکاح کا پیغام کو بھیج دے تو کہیں گے لو جی ان کو کیا ہو گیا عجیب بات ہے عجیب دور آگیا ہے افت کی بات ہو پاکیسی کی بات ہو حیاء کی بات ہو نکاح کی بات ہو گھر بسانے کی بات ہو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے گناہ کی بات ہو فہاشی کی بات ہو عریانی کی بات ہو ماف کیجئے گا آزاد اختلاط کی بات ہو ڈیٹنگ کی بات ہو ناجائس تعلقات کی بات ہو حلہ گلہ کی بات ہو فلم ڈرام ناجگانوں کی بات ہو اللہ کے احکام توڑنے کی بات ہو کبیر علیہ السلام کے احکام توڑنے کی بات ہو عزت کی جنازہ نکال دینے کی بات ہو پردہ چار دیواری کے احکامات کو پامال کر دینے کی بات ہو شریعت کے کھلے احکامات کی خلاف عرضی کی بات ہو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی خدا کی قسم مجھے اس بات پر پریشانی ہے کہ لوگوں کو کہاں پریشانی نہیں ہو رہی اور کہاں ہو رہی ہے جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں پریشانی اللہ اکبر کبیر کوئی حرج نہیں ہے اگر صاحبزادی آپ کی موجود ہیں بیٹی موجود ہے بہن موجود ہے اور کوئی مناسب رشتہ ہو سکتا ہے تو آپ کی طرف سے پہل ہو سکتی اس میں کوئی معیوب بات تو نہیں ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے یہ ہمیں صیرت النبی سے ہی سارے واقعات ملتے ہیں ہمیں صاحب اکرام سے ہی سارے واقعات ملتے ہیں ایسا ہوا ہے ایسا ہونا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم لوگوں نے پتہ نہیں کن کن مجھ معاف کیجے گا میں بہت ہی ناپسندیدہ جملہ کہہ رہا ہوں ہم نے اپنا ایک اسلام بنا رکھا ہے رسول اللہ کے اسلام سے ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا ہم نے اپنا ایک اسلام گڑ لیا ہے تو یہ من چاہیے باتیں یہ دین نہیں ہے دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں پتہ چلا وہ تعلیم بہت واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے تبیدی تفسیر سے ہمیں بات کر رہے ہیں تو دین وہ ہے جو کتاب و سنت سے ہمیں پہنچا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے پہنچا ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے پہنچا ہے دین وہ ہے نہ کہ دین وہ ہو کہ جو میری عقل کہہ رہی ہے میرا دل جس بات کو کہہ رہا ہے میرا معاشر جس بات کا تقادہ کر رہا ہے دین کے دشمن جس بات کا تقادہ کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے دین دین ہے جو کتاب و سنت سے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں پہنچا ہے اصل میں دین کے معاملے میں جو ہمارا ایک فکری رویہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے مطلب میں اکثر اس پروگرام میں کئی مرتبہ یہ بات اپنے طور پر کہی ہے میں نے اور آج بھی ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی جب بھی زندگی کے معاملات ہیں تو ایک لمحے کے لیے رکھ کے ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ اس سلسلے میں مذہب کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے رسول اللہ کا طرز عمل کیا تھا قرآن کے حکمات کیا تھے مطلب شادی بیعہ کر رہے ہیں اگر ایسا معاملہ آگیا تو ایک لمحے کے لیے سوچ تو لیجئے کہ رسول اللہ نے کیا کیا تھا ایسے معاملے پر صحاب اکرام کا طرز عمل کیا تھا اور اس آیت کا مقصد کیا ہے جو ہم بار بار تین سو پروگرام سے زائر جو پروگرام سوچو کر اس میں ہر دفعہ پیش کرتے ہیں یقیناً تمہاری لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہتری نمونہ موجود ہے ایک واقعہ میں آپ کو سنا تو شاید پہلے بھی میں نے سنایا ہوگا ایک غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا ینگ لڑکا تھا کرسچن تھا پہلے تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کرتے کرتے ہیں بات سمجھ میں آگے اس نے داڑی رکھ لی تو گھر والوں نے کہا یہ کیا بھئی کہ تمہارے گیڈ اپ کو کیا ہو گیا بھلے کیا مطلب میں نے ایک ذات کو قبول کر لیا ان کی تعلیم میں نے سیکھ لی اب جیسے وہ ہوں گے ویسا میں ہوں گا جیسے انہوں نے کیا ویسا مجھے کرنا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کتنا پیارا یہ انسٹانس ہے کہ میری چوئی سوڑی ہے کوئی میں نے ایک ذات کو قبول کر لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو اب میرا اختیار تو ختم ہو گیا نا اب ان کا کھانے پینے کا معمول کیسا تھا ان کا سونے جاگنے کا معمول کیسا تھا مجھے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے ان کا گیٹ اپ کیسا تھا مجھے ان کو فالو کرنا چاہیے ان کی تعلیم مجھے کیا کرنے کی اجازت دیتی وہ میں کر سکتا ان کی تعلیم مجھے کیا کرنے کی اجازت نہیں دیتی وہ میں نہیں کر سکتا تو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا سپرد کر دینا یہ غیر مسلم جو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرنا ہے اصل ہم بائی چوائیس مسلمان ہیں جی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایمانداری کی بات ہے ابھی جب میں آرہا تھا راستے میں تو ڈرائیور مجھ سے یہ بات کر رہا تھا کہ سر کیسی عجیب بات ہے ہمارے بچوں کو اسلام کی وہ بنیادی معلومات بھی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم ان کی تربیت ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں اس وقت تک ہم کلام پاک بھی نہیں پڑھاتے ہونے اسکول کی تعلیم دلوا دیتے ہیں بنیادی بات ہے بیشتر حضرات جو ہیں بہت بڑے طبقے میں نہیں لیکن بیشتر حضرات ایسے ہیں جن کے بچے جو ہیں جوان ہو جاتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوتا نہیں پڑھا ہوتا ہم بنیادی تعلیم ہی نہیں دیتے ہوئے میں صرف اشارہ کروں تاکہ ہمارے ناظرین اس شدت تاثر کو محسوس کریں ذرا چیک کریں وضو کے فرائز کتنے لوگوں کو پتہ ہیں غسل کے فرائز کتنے لوگوں کو معلوم ہیں کس حالت میں میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا کس حالت میں میں نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا مجھ پر غسل کب فرض ہو جاتا ہے مجھ پر وضو کب لازم ہو جاتا ہے وہ کیا حرام غلطی ہیں سب کتنا سخ لفظ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران میں لوگوں سے ہو رہی ہیں چند باتیں چیک کر لیں وضو کے فرائز غسل کے فرائز مجھ پر غسل کب فرض ہوتا ہے غسل کرنے کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں مجھ پر غسل فرض کب ہو جاتا ہے چیک کر والے اور حرام غلطیاں کیا ہیں جو عام توبت تلاوت کے دوران میں ہو جاتی یہ چار باتیں چیک کر لیں اللہ اکبر سور فاتحہ کی تلاوت کر لیں اور کسی صاحب علم سے جس کو قرآن اچھا پڑنا آتا ہو وہ آپ کو بتا دے گا بھائی اس میں یہ حرام غلطیاں ہو رہی ہیں یہ چیک کر لیں ہمیں پتا چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے مقابلے میں ہم انگریزی کیتنی فرفر بول لیتے ہیں ہمارے بچوں کو انگریزی اردو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو علم ہے بہت سے سسٹم کے اندر نہیں نہیں بہت سے سسٹم میں نہیں آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیے بڑے فخر سے طالب ہیں کہتے ہیں سوری سر میری اردو کمزور ہے اردو ایسی کا پیپر اٹیمٹ ہو رہے ہیں اردو کا پیپر اٹیمٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہم سوچیں ہم نے کتنی انگریزی پڑھ لی پڑھا لی اپنے بچوں کو ہم نے چاند پر پہنچا دی آپ چاند کیا پڑھ نہیں کہاں گا پہنچا دیں مگر زمین پر میرے عقینے کے اعتبار سے میرے پیرٹ ٹکے ہوئے ہیں کے نہیں میری بیسکس کے اعتبار سے میرے پیرٹ ٹکے ہوئے ہیں کے نہیں ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں پولیس کی فیزیبلیٹی رپورٹ چیک کی جاتی ہے یہ کیمرہ میرے سامنے آپ کے سامنے لگا ہوا ہے لکھا ہوا ہے جس پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ جب اس کو پرچیس کرنے میں جاتے ہیں تو کتنے پاپڑ بیلتے ہیں آج کل تو چلے انٹرنیٹ کی سہولتیں اویلیبل ہیں میں چیک کرتا ہوں کتنے برینڈز اویلیبل ہیں کس کے فیچرز زیادہ ہیں اچھا کل کونسا کیمرہ پانس سال تک مجھے اویلیبل ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ساتھ دے گا میرا کل کی ٹکنالوجی کا اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد میرے پاس تین آپشنز آتے ہیں پھر میں مارکٹ میں جاتا ہوں پھر میں سروے کرواتا ہوں بیسٹ آپشن کہاں سے ملے گا بیسٹ مجھے آفٹر سیل سرویسز کہاں سے ملیں گی بیسٹ ڈسکاؤن مجھے کہاں سے ملے گا پھر میں تعلقات نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کیمرہ لینے کے لیے اتنے میں پاپڑ بیل رہا ہوتا ہوں باقی اور کسی چیز پر اپلائی کر لیجئے میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور اپنے رب کو رازی کرنے کے بارے میں اتنا بھی فکر مند ہوں کے نہیں یہ فور فور تھوٹ ہے سوچنا چاہیے ناظرین بہت اہم باتیں یہ جو سیرت النبی کا پروگرام ہم کرتے ہیں اور اس میں جو وقتن فوقتن ہم رکھ کر اسی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے ہے کہ محض سیرت کا پروگرام کرنا اسے کہانی قصے اور واقعات کے طور پر پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اسے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنانا ضروری ہے بہرحال آج کا پروگرام تو ختم ہو رہا ہے ہاں میں شعور صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث حدیعہ کر دیں تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام آپ سے ملاقات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مختصر دو جملے مراد دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر عورت پر لازم ہے جو اشارہ کیا گیا اللہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پانا دینے مطلب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام تک کریں جناب شجاود دین شیخ اور اپنے مذبان ڈاکٹر محمود غز نبی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا